اللہ الرحمن الرحیم فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا مجھ پر دروشری بننا تمہارے گناہ کا کفار ہے صلوح حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد تین گنیوں سے کھانا کھانا سنت ہے مبارک راشتہ اتاری خوابوں کی طبیل لے کے پیش ختمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شار طبیل آج ہم خواب کی طبیل سنیں گے دم کی حوالے سے نا اگر کوئی بندہ دیکھے نا کہ اس کے پیچھے گوڑے گدے یا بچھے دکھے دم بن گئے نا تو جتنی بڑی دم ہوگی اتنا ہی اس کو مال ملے گا اور اگر دیکھے نا کہ اس کے ہاتھ کے اندر کسی حرام حیوان کی اسے ہوتے ہیں کتہ ہوتا ہے سور ہوتا ہے یعنی حرام جانور کی دم ہو نا اس کے ہاتھ میں تو یہ حرام مال ملنے کی تبیر بنتی ہے اب آپ حرام ہوگی یہ کیا بات ہوئی گوڑا گدہ بھی تو حرام ہی ہے نا لیکن دیکھیں جو گوڑا گدہ ہوتا ہے نا اس سے ہم رزق حلال کماتے ہیں نا اس لیے اس سے رزق ملنے کی تبیر ہے جو سور ہے جو حرام جانور ہوتے ہیں نا اس کے کوئی ہوتا نہیں ہے ذریعہ کمانے کا اس لیے اس سے حرام مال ملنے کی تبیر بیان کی گئی ہے اور امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے دم دیکھنا چار وجہ سب ہوتی ہیں ایک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک خرد و فروخت ایک ہوتی ہے بارش ایک ہوتی ہے مال اور دولت ملنا ایک ہوتی ہے عیش اشرت جیسا خواب دیکھے نا انسان جیسے اس کی کفیت ہو نا تو پھر کفیت کے مطابق اس کی تبیر بنے گی ٹھیک ہے اگر حرام جانور کی دم ہاتھ میں پکری ہوئی ہے تو پھر حرام مال ملے گا اگر اس کی خود دیکھئے دم بنگی ہوئی ہے یعنی نگدے یہ گورے کی بچھرے کی تو وہ اس کو مال ملے گا ٹھیک ہے یہ ایسا خواب وہ اسی کے مطابق بتبیر ہوتی ہے